نبی اور آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ابل قاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آلِهِ الْأَطِيَبِينَ الْأَتْهَرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ آپ حضرات کے خدمت میں اس عزیز مقام سے جو کہ حسین ڈے اور ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی پیغامِ حسینی کو عام کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ حسین ڈے شہرِ چنائی میں حسینی ٹرسٹ کے تاسیس کے بعد نائنٹین ففٹیز میں آج تک بلا ناغا چلتا ہوا آیا ہے اور ہر سال دنیا انسانیت کو پیغامات دیے جاتے ہیں اس سال بھی ہمارے ساتھ بہت سارے میمان ہیں کلام پڑھنے والے ہیں اور اپنا اپنا نظریہ بیان کرنے والے حاضر ہوئے ہیں میں بھی تھوڑی بہت خصوصیت کربلا کے بارے میں آپ حضرات سے بیان کروں کہ یہ حسینی اردشیں جو میرا ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے آج کے بارے میں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں حسینی اردشیں یعنی ویلیوز آف امام حسین امام حسین کس لیے شہادت کے محارکے تک پہنچے آخر کونسی مجبوری آئے گئی تھی جس کے بنا پر آپ نے اپنے سارے خاندان کو کربلا کے میدان میں پیش کر دیا جس میں تھا ایک چھوٹا تھا بچہ تھا شیش مہا شیرخار کڑی الجوان بھانجے بطیجے اور سارا گھر آزمائش میں پڑ گیا اور دشمن یزیدیت یہ چاہتی تھی کہ آلاللہ کو ختم کر کر ساری دنیا کے اندر اس کا پرچم لہرائے جائے لیکن ہمیشہ توحید کا پرچم بلند رہا ہے حسینی اردشیں یعنی باطل سے دوری ہی نہیں بلکہ باطل کے خلاف آواز اٹھانا اور باطل کی روشت کو ختم کرنا اور اس پر ضربہ لگانا انسانیت کو باطل سے بچانا یہ ابا عبداللہ ابا عبداللہ حسین کی سیرت میں سے کہ کس طریقے سے امام حسین نے اسلام ناب محمدی کو یزیدیت سے حفاظت کی وہاں پر بلکل ابا نہیں کیا کہ قربانیاں دی اپنے بچوں کی اپنے رشتداروں کی اپنے بھائیوں کی اپنے اصحاب کی تاکہ صرف اور صرف دنیا کو ایک سبق دیں سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں حسین ابن علی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے امام حسین کے فیدہ کاریوں کو اپنے اندر زندہ کرنا یہ ہماری ایک نیجی اور یوں کہا جائے کہ ہماری ایک بیسکس ہیں کہ ہم کس طریقے سے اب عبداللہ حسین کی فیدہ کاریوں کو ہم اپنے اندر پیش کریں اپنے اندر لے کر آئیں ہم کس طریقے سے ان کے فیدہ کاریوں کے ذریعے سے اپنے روح کو تاہر کریں اپنے روح کو پاک کریں اپنے روح کو اس راستے پر لگائیں جس راستے پر امام حسین نے ہمیں ہدایت کی ہے یہ وہ فیدہ کاریاں ہیں جس کے اندر محبت ہے آپس میں بھائی چارگی کہ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں گے کہ وہاں پر ہر رشتہ موجود ہے بھائی بھائی کا رشتہ جیسے امام حسین اور حضرت عباس باب بیٹے کا رشتہ امام حسین علی ازغر اور علی اکبر بھانجے بھتیجے کا رشتہ بھائی بہن کا رشتہ دوستوں کا رشتہ اصحاب اور اپنے آخہ کا رشتہ مولا اور غلام کا رشتہ یہ سارے کے سارے رشتے جو دنیا نے کم اہمیت بتانی چاہیں کربلا کے اندر زندہ ہو رہے ہیں آج ہمارا کام یہی ہے کہ ایک ام محبت عیسار خربانی کو دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا اس کے ذریعے سے کربلا کی طرف ہدایت پائے ہمارا یہ نجی ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو لوگوں کے دلوں میں اتاریں نہ یہ کہ صرف و صرف کربلا کو سنا کر ختم کر دیا جائے کربلا کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا یہ حسین ڈے کا کام ہے یوم حسینی کا کام ہے ایام حسینی کا کام ہے معارم و سفر انہی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے ذمہ داری کا ایک کام انجام دے رہے ہیں آج دنیا کے اندر انسانیت بڑھ گئی ہے آج دنیا کے اندر لوگ حق پرست بننا چاہتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ ہم ہمیشہ حق کے راستے پر ہیں یہ در سے حق پرستی کہاں سے ملا اسی کربلا کے فیدہ کاریوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے حسینی ثابت کرنا یہ بڑا مقام ہے یہ ورنہ زبان سے صرف بیان کر دینا ابو عبداللہ الحسین کے بارے میں یہ بڑی چیز نہیں ہے اگر ہم عمل کے ذریعے سے آجائیں میدان عمل میں پیر رکھ دیں اپنا اور ثابت کریں کہ ابو عبداللہ الحسین کے ہم لوگ چاہنے والے ہیں عاشق ہیں ان کے نقش خدم پر چلنے والے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے جو چیلنج کی دنیا پر اٹھے گی وہ ہے دشمن کا محاصرہ اور ہمیں ایک عظیم صفت ہے ابو عبداللہ الحسین جو کربلا کے میدان کے اندر تھی اس کو لے کر آج کی یزیدیت کے مخابل میں گامزن ہونا ہے وہ صفت توقل عملی توقل یعنی سختیوں کے سامنے استخامت کس طریقے سے امام حسین نے استخامت کی بلکل خوف نہیں کھایا یزیدیت کے مخابل میں جبکہ یزیدیت ایک سوپر پاور تھی اس دور میں یزیدیت کے پاس لشکر تھا یزیدیت کے پاس دولت تھی سارے کے سارے لوگ تھے لیکن امام حسین کے پاس چنندے افراد تھے اس کے باوجود بھی اس پوراشوب ماحول کے اندر آپ نے خوف نہیں کھایا کون سی چیز تھی جو امام حسین کو خوف سے بچا کر رکھی ہوئی تھی وہ ہے عملی توقل ایک ایسا توقل جو حقیقتاً اللہ پر توقل تھا ایک ہوتا ہے کوئی نہیں ہے انسان صرف اور صرف اللہ کو حاصل کرنا ہے میں لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں خدرت ہو ساتھ توقل ہو امام کا اللہ پر یہی توقل یہ اہل البیت کی میراث ہے جس کے ذریعے سے امام حسین نے کربلا کے میدان کو ہمیشہ روشن رکھا کہ جو بھی شہید گرتا تھا بیتابی نہیں ہوتی تھی امام حسین انہا لیلہ کا ورد کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک سمجھتے تھے سب سے بڑی شہید یہ تھی امام حسین کی کہ ہر مصیبت میں لا الہ الا انت کہ اے خدا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے لا سواک لا معبود الا سواک نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اگر امام حسین کے ان جملوں کے اوپر غور کیا جائے تو ایک بڑی ہدایت ہمیں اللہ کی طرف کر رہی ہے لا معبود الا سواک نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے یہ اعلان کر دینا جو یدیدیت خدای کے یعنی اپنی پرستش کے لیے دنیا کو آمادہ کروا رہی تھی امام حسین نے ایک اس جملے کے ذریعے سے خیامت تک کے لیے آنے والی یدیدیت کو وہاں پر رون دیا کربلا کے میدان میں پائمال کر دیا اگر عملی میدان میں دیکھا جائے حسین اس عظیم فلسفہ سبر و استخامت کو دنیا کے حوالے کر رہے ہیں امام حسین فرماتے ہیں جو بھی راہ حق کے اوپر گامزن رہے گا اور یدیدیت اس کے سامنے آئے گی تو تمہارے لیے ایک اللہ ہے اور دوسرا تمہارا سبر و استخامت اس اللہ کے اس راستے پر تمہیں مضبوطی کے ساتھ رکھے گا اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام کے عنوان پر میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ کربلا ایک معمولی مارکہ نہیں ہے اس کربلا کو دنیا کے جنگوں سے مقایسہ نہ کیا جائے اس کربلا کو دنیا کے جو ہونے والی جنگیں اس سے کمپیر نہ کیا جائیں کیونکہ ایک عجیب حق و باطل کا مارکہ ہے یہ یہاں پر ایک طرف ہنڈرڈ پرسنٹ حق تھا دوسری طرف ہنڈرڈ پرسنٹ باطل تھا یہاں پر ایک طرف اچھے خصوصیات کے حامل لوگ تھے ایک طرف بد کرداری کے حامل لوگ تھے ایک طرف دین کی حفاظت کرنے والی گروہ تھی جسے اللہ کا گروہ کہا جاتا ہے دوسری طرف شیطانت اور دنیا کو حاصل کرنے والی گروہ تھی جسے شیطان کا گروہ کہا جاتا ہے ہمارے لئے سب سے بڑا درس ہی ہوگا اگر ہم کربلا کو سٹیڈی کر لیں گے ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں جس کے اندر عیسار بھی ہمیں ملے گا جس کے اندر سخاوت ملے گی جس کے اندر آف و درگزر ہمیں ملے گا جس کے اندر محبت ملے گی جس کے اندر شجاعت ملے گی جس کے اندر ہر نیکی ہر خصوصیت الہی خصوصیت وہاں پر پائی جائے گی اس یوم حسین کو ہم محدود نہ کریں بلکہ لا محدود کریں یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہر ایک کوہانے کا حق ہے دنیا کے ہر مذہب والے کو یہاں پر اپنا نظریہ خیم کرنے کا حق ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر انسان کھل کر ظالم کی مذہمت کر سکتا ہے ظالم کے خلاف بول سکتا ہے ظالم کے خلاف پرچم لہرا سکتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر بڑے بڑے لیڈرز نے ابو عبداللہ الحسین کی اس سنت کو لے کر اس سیرت کو لے کر آپ کی سٹریٹیجی کو لے کر انخلاف خائم کر دیا جیسے کہ خود ہمارے فادر آف دی نیشن جیسے بابا خوم کہا جاتا ہے مہاتمہ گاندی جی دنیا کے بترین استعمار کے حق سے ہندوستان کو آزاد کرواتے ہیں صرف اور صرف ان کا نظریہ یہی تھا ابو عبداللہ الحسین کو انہوں نے اس طریقے سے متعلیہ کیا اس متعلیہ کے بعد انہوں نے ہندوستان کے اندر انخلاف خائم کیا آزادیاں جتنی خائم ہوتی ہیں ابو عبداللہ الحسین نے تاغوت کے ہاتھوں سے آزاد ہونے کا راستہ دکھایا ایک تاغوت باہر کا تاغوت ہے جس کو شکست دینا بہت آسان ہے ایک تاغوت اندر کا تاغوت ہے جو نفس ہے اس کو شکست دینا سب سے بڑی بات ہے اس کو کون شکست دے سکتا ہے خدرت وہ خدرت ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے یہی الہی خدرت جو کربلا کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے ایک کربلا اگر ہمارے دلوں پر سج جائے ہمارے اندرونی شیعتین ہم سے دور ہو سکتے ہیں خدا ہمارے اس مکان میں آکر رہ سکتا ہے شیطان کو ہم خورت کر سکتے ہیں اپنے نفس کو بیروح کر سکتے ہیں اس شرط کے اوپر کہ ہم اب عبداللہ الہسین کی صحیح طریقے سے اطاعت کریں میں اس موقع پر آپ لوگوں کو آپ تمام دیکھنے والوں کو مشاہدہ کرنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ کربلا ایک حقیقی معنی میں لوگوں تک پہنچائی جائے و السلام و علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ی ٹرسٹ چنائے مدرس کے چھہتر ویں یوم حسین کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ وسیلہ بنے علامہ قبلہ حسن کمیلی صاحب میں ممنون متشکر ہوں آپ کا بھی اور تمام منتظمین کا جو اس یوم حسین میں میری شرکت ہو رہی ہے میں حسین بے کے حوالے سے ایک قرام پیش کر رہا ہوں نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے نہ ڈھونڈ کوئی سہارا حسین کافی ہے حسین کافی ہے خدا پاک کا پیارا حسین کافی ہے حسین کافی ہے منافق ان کا طرز حیات چھوڑ دیا یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا زمیر حری پکارا حسین کافی ہے حسین کافی ہے وہ بادشاہوں کا سردار اور شاہوں کا شاہ اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ یہی ہے رب کا اشارہ ہسین کافی ہے بنے گا خود ہی یہ دشمن کی موت کا سامان بگاڑ سکتا نہیں کچھ بھی لاکھ اٹھے توفان بگاڑ سکتا نہیں کچھ بھی لاکھ اٹھے توفان باور سے بولا کنارہ حسین کافی ہے غرور فطر اسے بے پر کو زندگی دے دی کہ گاہ وار سرور نے پھر خوشی دے دی کہ گاہ وار سرور نے پھر خوشی دے دی اڑا یہ کہ دوبارہ حسین کافی ہے حسین کافی ہے ہے بدنا سب جو وفاداریاں بدلتے ہیں ہے با وفا جو بہتر کے ساتھ چلتے ہیں چلتے ہیں ہے باز امیروں کا نعرہ حسین کافی ہے حسین کافی ہے علیم مولا ہے باز امیروں کا نعرہ حسین کافی ہے یزیدیت کی جو اسلام پر ہوئی یلغار نقاب دین پہن کر جو آگئے کفار نقاب دین پہن کر جو آگئے کفار تو کربلا نے پکارا حسین کافی ہے حسین کافی ہے زفر جو پوچھا کہ جنت ملے گی کیسے بھلا زفر جو پوچھا کہ جنت ملے گی کیسے بھلا معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا تو باغ خلد پکارا حسین کافی ہے حسین کافی ہے حسین کافی ہے بارہ مجموع کلام میرے آ چکے ہیں اس ایک مجموع میں میرا یہ کلام بھی شامل ہے بیش کر رہا ہوں مجموع جان سار آہنی دیوار ہو گئے کچھ جان سار آہنی دیوار ہو گئے بے ساختہ جو میں نے کہا یا علی مدد بے ساختہ جو میں نے کہا یا علی مدد بارہ امام میرے مددگار ہو گئے بارہ امام میرے مددگار ہو گئے ممبر سے دور تھے تو کوئی جانتا نہ تھا ممبر سے دور تھے تو کوئی جانتا نہ تھا ممبر پہ مثل میسہ میں تمار ہو گئے ممبر پہ مثل میسہ میں تمار ہو گئے عباسِ باوفا کے علم کو اٹھا کے ہم وہ عزتیں ملی کے علم دار ہو گئے جھولے میں جب تلک رہے اسغر رہے مگر جھولے میں جب تلک رہے اسغر رہے مگر میدہ میں جا کے حیدر کرر ہو گئے میدہ میں جا کے حیدر کرر ہو گئے واجب تھی اس تغاصے پہ لبیک کی صدا واجب تھی اس تغاصے پہ لبیک کی صدا اسغر بھی جنگ لڑنے کو تیار ہو گئے یہ خون کا اثر تھا کہ زینب کے دو نولال یہ خون کا اثر تھا کہ زینب کے دو نولال کربو بلا میں جعفر تیار ہو گئے کربو بلا میں جعفر تیار ہو گئے عباس سے علم نا جدا ہو گا حشر تک عباس سے علم نا جدا ہو گا حشر تک بے دست ہو کے ایسے علم دار ہو گئے بے دست ہو کے ایسے علم دار ہو گئے شامِ غریب آئے بھی بتانے کو آئی تھی سجاد اب اسیروں کے سالار ہو گئے سجاد اب اسیروں کے سالار ہو گئے بے پردگی پر روئے تھے سادات یوں زفر بے پردگی پر روئے تھے سادات یوں زفر تر آسووں سے شام کے بازار ہو گئے تر آسووں سے شام کے بازار ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مزباہ الہدا وصفینت النجا سامین و ناظرین محترم السلام علیکم چین نئی کے حسینی ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ یہ حسین ڈے کا چھیت ترمہ دور ہے جس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ یہ ٹرسٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے تعلیمی خدمات میں اور انسانی خدمات میں معاشرے کو بلند کرنے کے لیے ضعیف اور کمزور طبقوں کی سرپرستی کے لیے یتیموں کی پرورش کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اور یہی ایمہ تاہرین کا مشن ہے یہی امام حسین علیہ السلام کی وہ راہ ہے کہ جس پر ہم سب کو گامزن رہنا ہے ہر انسان دنیا کے اندر دو دعائیں ہیں جو ہمیشہ کرتا ہے خصوصاً ہر مسلمان کی زبان پر یہ دو دعائیں شب و روز میں کئی مرتبہ آتی ہیں کہ اے معبود اس دنیا میں ہمیں ہدایت عطا فرما اور آخرت میں ہمیں نجات عطا فرما ہمارے لاکھوں سلام ہوں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ان دونوں دعاوں کے قبولیت کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی دیکھو تمہیں دنیا میں ہدایت چاہیے آخرت میں نجات چاہیے میں تمہیں وہ نسخہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے یعنی اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تب بھی در حسین پہ آنا پڑے گا اگر آخرت میں نجات چاہیے تب بھی در حسین پہ آنا پڑے گا واقعا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو حقیقی اسلام کو یزیدی اسلام سے جدہ کرنے کی عظیم جد و جہت کا نام کربلا ہے کاروان بشریت ایسے خوشبخت افراد اور ایسی عظیم شخصیات کو اپنے داون میں رکھتی ہے کہ جس سے تاریخ کا چہرہ روشن و منور ہے ہم کیا ہیں ہمارا بچپنا کھیل طلب ہے ہمارا بڑھاپا بستر طلب ہے مگر یہ نبی کی اولاد کے قربانیاں ہیں کہ جہاں بچپنا ہو جوانی ہو ضعیفی ہو زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی بقا کے لیے انسانیت کی نجات کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہے یہ نبی کی اولاد ہے چشم فلک نے ایسی قربانیاں نہ دیکھی ہوں گی جو اولاد پیغمبر نے قدم قدم پہ پیش کی ہیں تاریخ کا کوئی خاندان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو حکومت میں نہ رہنے کے باوجود لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہو ہر دور میں ہر زمانے میں یہ خاندان اہلِ بیت کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے گریبانوں کے پرچم بنا کر گویا مظلوموں کے لیے سایہ فراہم کیا اور جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی صدیوں پر مشتمل یہ تاریخ ہے کہ جہاں ایک کے بعد ایک چراغ جلتا رہا گویا یہ افق رسالت کے ستارے تھے جو ٹوٹ ٹوٹ کر انسانیت کے لیے روشنی مہیا کرتے رہے اور روحوں کی دنیا میں اجالہ کرتے رہے ورنہ اگر ذرا سا غور کریں تو مادیت جب اپنا غلبہ کرنے پہ آتی ہے تو روحانیت کو بلکل دبا بیٹھتی ہے مگر کربلا کے آفاقی پیغامات میں سب سے اہم پیغام ہی ہے کہ حقیقتا مادیت فنا ہو جائے گی روحانیت غالب آ کے رہے گی اگر تم اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کر کے میدان میں آ جاؤ کوئی بڑے سے بڑا اہدہ اور منصب کوئی بڑی سے بڑی عظمت انسان کو بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی اللہ رے ان کی قربانیوں کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو اپنی اپنے خون کے پیاسے لشکر کو سیر و سیراب کرتے ہوئے نظر آئیں نہ صرف یہ کہ ہزار سپاہیوں کو سیراب کیا نہ صرف یہ کہ ہر اور ایک ایک اس شخص کو جو ہر کے ساتھ دشمن بن کے آیا تھا امام نے سیر و سیراب کیا بلکہ ہیوانوں کو بھی سیراب کیا اور اس وقت تک سیراب کیا کہ جب تک خود ہیوانوں نے اپنا رخ پانی سے نہ پھیرا لیا کربلا قربانی اور ایسار کا عظیم ترین درس ہے کربلا درس ہے امن و امان کا کربلا درس ہے جماعتی تنظیم کا کربلا درس ہے عزت نفس کا کربلا درس ہے شجاعت کا کربلا درس ہے مواسات کا کربلا درس ہے حسن معاشرت کا کربلا درس ہے انسانی ہمدردی کا کربلا درس ہے معارفت الہی کا کربلا درس ہے آخری لمحے تک عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ہجاب کی حفاظت کا شریعت کی پاسداری کا کربلا در سے انسانوں کے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کا کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہیں اور انسانوں کو حیوان سے جدہ کر سکیں ذرا اندازہ لگائیں میں ایک دو منظر آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کربلا کیسی قربانی ہے اور واقعا جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا کہ تمام انسانی خوبیاں اروج کو پہنچی ہوئی تھی ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ انسانی خوبیوں کو اسی وقت انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب تفہیم کردار سیدو شہدہ ہو سکے جب امام کے اس کردار کی تفہیم دنیا تک پہنچے دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ ذرا دیکھئے جو صبح سے لاشے اٹھا رہا تھا وہ تلوار نہیں اٹھا رہا تھا اور جب اس نے تلوار اٹھائی تو شجاعت کے وہ جوہر دکھائے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ اب رہتی دنیا تک لوگ امام کی شجاعت کو یاد رکھیں گے تاریخ گواہ ہے چشم فلک نے ایسا اشجہ عرب نہیں دیکھا تھا ایسا بہادر نہیں دیکھا تھا کہ جس نے جب زخمی انگلیوں کو قبضہ زلفقار پہ جمایا اور زلفقار کو بینیام کیا تو اب یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ساری آسمانی بجلیاں ہیں جو حسین کی تلوار میں بھر گئی ہیں اب تلوار نہیں چل رہی تھی لگ رہا تھا کہ موت کی چکی چل رہی ہے اب تلوار نہیں چلتی تھی یہ محسوس ہوتا تھا آسمان سے بجلی گرتی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر رہی ہے قوم سموت کے اوپر عذاب الہی ہے جو آ گیا ہے یہ محسوس ہوتا تھا یہ اب رہا کے لشکر کے اوپر کنکریاں ہیں جو آسمان سے برس رہی ہیں جدھر بڑھ جاتے تھے صفوں کو صفوں پر الٹ دیتے تھے لیکن اور دشمن جانتا تھا اس بات کو لہذا بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو حسین کو گھیر لو جب تک امام نے تلوار نہ نکالی تھی ہر ایک کی زبان پر یہی فقرہ تھا کہ اگر حسین نے جنگ کے لئے آستین کو الٹ لیا تو پھر کوئی حسین کا مقابلہ نہ کر پائے گا لیکن یہی جو اب جس کی تلوار اب چل رہی ہے تو لوگ الحفیظ اور الامان کی صدائیں بلند کر رہے ہیں چند لمحے پہلے یہی عظیم رہنما یہی انسانیت کا عظیم مسیحہ یہی اپنے سینے میں پیغمبر ختمی مرتبت کا دل رکھنے والا یہی انسانیت کے لئے دردمند دل اور انسانیت کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار رہنے والی عظیم شخصیت ناقے کے اوپر سوار ہو کے انہی لوگوں کے درمیان ابھی جنگ کرنے سے چند لمحے پہلے انہی کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہی تھی گویا یہ یہ ممبر دوش رسالت کا سوار تھا کہ جو آج پیغمبر اکرم کی سیرت کی وہ جھلکیاں دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جسے ان پچاس سالوں میں لوگ فراموش کر بیٹھے تھے لوگوں سے کہتے تھے کیوں میرے قتل کا ارادہ کرتے ہو کیوں مجھے قتل کرتے ہو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا ہے کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے کیا میں نے سنتِ الہی کو تبدیل کیا ہے اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ اگر اب بھی تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ اکبر یہ کون تھا اور کن سے مخاطب تھا یہ محمد کا لہو تھا یہ علی و فاطمہ کی آغوش کا پروردہ تھا کہ جس نے ہمیشہ انسانیت کے خدمت کے لئے دشمن کو معاف کرنا اور صبر و استقلال اور عیسار و قربانی کا درس لیا تھا جس نے دیکھا تھا کہ نانا اپنے راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعا دیتے ہیں پتھر مارنے والوں کے لئے بھی دعا خیر کرتے ہیں جس کی نظر میں وہ منظر تھا کہ بابا نے قاتل کے سامنے شربت کا جام پیش کر دیا تھا آج وہی دشمنوں کے اس لشکر سے خطاب کر کے کہ جس میں علی اکبر کا قاتل بھی موجود تھا ابباس کے بازو کاٹنے والا بھی موجود تھا قاسم کے لاشے کو پامال کرنے والا بھی موجود تھا ان سب کو خطاب کر کے امام فرما رہے تھے اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں حسین جیسا کلیجہ چاہیے یہ بات کہنے کے لئے کہ اے میری اولاد کے قاتلوں میں تمہیں معاف کر دوں گا اے میرے خانوادے کا خون بہنے والو اگر اب بھی توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور ادھر سے جواب آ رہا تھا کیسے کیسے ظالم تھے تمیم ابن قہتبہ کا جواب آیا اور اس نے کہا حسین تم تلوار چلا رہے تھے لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے کب تک جنگ کرو گے کب تک جنگ کرو گے اے حسین اپنے آپ کو اب بھی ہماری ہمارے سامنے جھکا دو اور یہ بیعت یزید کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کر لو ابھی اس گستاخ کی زبان خاموش کی تھی کہ دوسری طرف سے یزید اپتہ ہی تھا جو ایسے ہی گستاخی بھرے جملے کہہ رہا تھا مگر ان سب کے درمیان کھڑا ہوا رحمت اللی العالمین کا نباسہ ان کو پیغام امن و امان دے کر یہ چاہتا تھا کہ یہ سمجھیں کہ انسانیت کے لئے قربانی کیا ہوتی ہے آنے والی نصریں یاد رکھیں کربلا سیکریفائز کا پیغام ہے کربلا قربانی کا پیغام ہے اور ذرا سا آگے بڑھیں اور توجہ کریں میں بہت گفتگو کو پھیلا نہیں سکتا مگر آپ تک یہ پیغامات پہنچ جائیں کیا پیغام تھا کربلا کا کربلا کا پیغام ایک ایک لمحہ کربلا ایسے آفاقی پیغام ایسے عظیم پیغامات دے رہا ہے کہ اگر ان پیغامات کو ہم آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقیناً فرد کی زندگی بھی بدل جائے قوم کی زندگی بھی بدل جائے معاشرہ بھی بدل جائے کربلا کی خواتین کا پیغام کربلا کے بچوں کا پیغام کربلا کے جوانوں کا پیغام کربلا کے بزرگوں کا پیغام مگر مجھے معاف کیجئے گا آج ہم نے ان پیغامات کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے اس لیے سیدو شہدہ نے اپنی قربانی نہیں دی کہ دس دن تک ایک خطیب اپنا زور بیان صرف کر کے لوگوں کو مظلومیت کربلا کا درست دیتا رہے پیغام پہنچاتا رہے اور اس پیغام کو سننے کے بعد آنسو بہانے کے بعد جب ہم اپنی عملی زندگی میں آئیں تو یزیدی کردار پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں کیا واقع کربلا صرف سننے سنانے کے لیے تھا کیا واقع کربلا صرف آنسو بہانے کے لیے تھا کیا واقع کربلا صرف مظلوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ آنسووں کو نظرانہ پیش کر دیں ثواب حاصل کر لیں اور اپنی عملی زندگی میں آئیں تو عملی زندگی میں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو نہیں اگر دین قربانی مانگے اگر انسانیت کو قربانی کی ضرورت ہو تو ہمیں یہ خیال رہے ہمارے بیٹے علی اکبر سے زیادہ نہیں ہے ہمارے جوان اون و محمد سے زیادہ نہیں ہے ہمارے بزرگ دنیا کے تمام کاموں سے ریٹائر ہو سکتے ہیں مگر جب تک حبیب ابن مظاہر کی صیرت سامنے ہے یہ خیال رہے کہ دین کے کاموں سے کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتے نہازہ کربالا کے ان پیغامات کو سمجھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پر سید الشہدہ کا نام رہے لیکن عمل یزید اور ابن زیاد کے عمل جیسا ہو راستہ ان کے راستے جیسا ہو ہر وہ انسان سوچے اور غور کرے اور توجہ کرے کہ جو امام کا نام لیتا ہے جو امام کا تذکرہ کرتا ہے وہ سوچے اپنی عملی زندگی میں وہ کیا کر رہا ہے وہ وکیل جو ایک قاتل کو بچانے کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے اس کو بچانے کے لیے صرف اپنے مادی فائدے کے لیے صرف اپنی دنیا کے لیے اپنا زور خطابت اپنا زور تکلم خرچ کر دیتا ہے وہ صرف اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ میدان محشر میں وہ عباس کے پرچم تلے کھڑا ہوگا یا ابن زیاد کے پرچم تلے کھڑا ہوگا وہ گواہ جو چند سکھوں کے لیے جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ وہ خر کا ساتھی بنے گا یا خرملہ کا ساتھی بنے گا ہاں ہاں ہمیں انہی باتوں پر غور کرنا ہے ہم نے کربلا سے لیا کیا کربلا اکسٹھ ہجری میں کربلا اگر دین کا دفاع کر رہا تھا تو آج اکیسمی صدی میں ازاداری کو دین کا دفاع کرنا ہے ازاداروں کو دین کا دفاع کرنا ہے حسینیوں کو دین کا دفاع کرنا ہے کھڑے ہو جانا ہے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا کربلا پیغام اتحاد ہے کربلا پیغام عمل ہے کربلا پیغام اخوت ہے کربلا پیغام عزت نفس ہے کربلا پیغام ہجاب ہے کربلا دین پر قربان ہونے کے جذبے کو بیدار کرنے کا نام ہے لہٰذا ان ساری باتوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں ازغم کو منانا ہے آئیے سرکار سید شہدہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور امام کی خدمت میں امام ہی کا جملہ پیش کریں اے مولا آپ نے اس وقت کہا تھا آپ نے میدان منا سے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا اے مولا ہم آپ کے اسی جملے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا آئیے آج حسینی ٹرس کے اس 76 یوم حسین پر ہم یہ تہیہ کریں یہ اہد کر کے یہاں سے اٹھیں اور اپنے آپ سے یہ فادہ کریں کہ اب زندگی کے ہر قدم پر ہم حسین کے نقش قدم کی پیروی کریں گے کربلا والوں کے مطابق اپنے زندگی گزاریں گے آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گوھوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں اے معبود ہم تو زلیل اور رسوہ لوگ ہیں مگر تجھے حسین کی عزت کی قسم دیتے ہیں حسین کی عزت کی قسم ہماری زلتوں کو عزت میں بدل دے اے معبود ہم کیا ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے کربلائے ہیں ایک کربلہ گزر چکی ایک کربلہ آنے والی ہے اور ہمیں ہر دن کربلہ کا سامنا ہے حق و باطل کے میدان سجے ہوئے ہیں بازار موجود ہیں آوازیں آ رہی ہیں ہے کون جو اپنے نفس کو اتنا قیمتی بنا لے کہ اس کے نفس کی قیمت اتنی بڑھ جائے کہ وہاں سے آواز آئے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ ہے کوئی اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی لینے والا اپنے نفس کو بیچ کر ہلاکت نہ لینا اپنے نفس کو کم قیمت پر بیچ کر اپنے لئے بربادیاں نہ خریدنا حسین کی راہ کا انتخاب کرنا اور حسین کی راہ پر آگے بڑھنا چشم فلک نے ایسی شخصیات نہیں دیکھی اور نہ اب دیکھے گی ہاں اب پھر اب پھر دنیا حسین کے وارث کی زیارت کرے گی تو انشاءاللہ وہ وقت وہ ہوگا کہ جب ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو وہی نصرت کا جذبہ اور وہی کربلائی عظم اور حوصلہ اور وہی جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا کردار عطا کرے کہ جو کردار جب اپنے پورے وجدان میں دنیا کے سامنے آتا ہے تو پھر انقلاب پیدا کر دیتا ہے معاشروں میں انقلاب شخصیتوں میں انقلاب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعا ہمیں سیرت امام حسین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق انعیت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ